دوستو کئی دنوں سے آپ لوگ خبریں دیکھ رہے ہیں چائنہ سوسان سنگرازپوت ان سبھی خبروں سے لگ بھگ آپ اوب گئے ہوں گے آج آپ کو ہم کچھ ایسی خبر دکھانے جا رہے ہیں جو آپ کو سن کے اچھا لگے گا اور وہ خبریں کچھ ایسی نہیں ہیں وہ دو خبریں ایسی ہیں جن کو آپ جانتے ہیں آپ پہچانتے ہیں اور آپ ہو سکتا ہے ان کے فین سے بھی ہو تو ہم شیری بات کر لیتے ہیں سپنا چودری اور آمر پالی دوبے کی دونوں ایسی سکشیت ہیں جو اس سمیں لاغ ڈاؤن میں چرچہ میں بنی ہوئی ہیں آج میرا مقصد یہ تھا اس ویڈیو کو دکھانے کا کہ آپ کو تھوڑا ایسی خبریں دکھائی جا جس سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا ترٹینسن کم ہو اور آپ کو اچھا لگے تو آج ہم بات کریں گے سپنا چودری جو ہریانہ کی ڈانسر ہیں جو پاپولر ہیں سب جانتے ہیں ان کو اور دوسرے ہیں آمر پالی دوبے جو بھوچپوری سٹار ہیں بھوچپوری میں فلموں میں ان کا ایک اپنا دب دبا ہے تو پہلے ہم چرچہ کر لیتے ہیں سپنا چودری کی سپنا چودری نے اصل کئی ساری اپنی فوٹو ڈالی ہے فیس بک پر اور انسٹاگرام پر جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی ہے کہ میں ہریانہ کی دیسی چھوڑی ہوں اور میرے سامنے جو لوگ مجھے ملتے ہیں وہ ترن کہتے ہیں آپ بہت سندر ہیں اور میرے پیٹ پیچھے ترن میری برائی کرتے ہیں تو وہ آئی ایک ان کا اپنا ایک آنبھو ہے جیون کا لگ بھک سب کے جیون میں یہی ہوتا ہے آپ کے سامنے لوگ کچھ اور کہتے ہیں پیٹ پیچھے کچھ باتیں اور ہوتی ہیں لیکن سپنا چودری کی اس بات کے علامہ ایک بڑی خبر یہ ہے سپنا چودری کی انہوں نے ایک گانے پر ڈانس کیا ہے اور اس گانے کی جو ویو ہے جس کو ویو دسل یوٹیوب اور جو ویڈیو ہوتے ہیں جتنا آپ کا ویو دیکھا جاتا ہے اتنی آپ کی پاپولیٹی بڑھتی ہے ایسے میں سپنا چودری کا ویڈیو خوب چلا ہے اور چرچہ ہو رہی کہ سپنا چودری نے اس ویڈیو کے مادھیم سے اپنا دب دبا بنا لیا ہے لاکھوں ملینز میں وہ ویڈیو چلا ہے سپنا چودری نے گھونگٹ میں وہ ڈانس کیا ہے اور یہ ساری باتیں ہیں انہوں نے کچھ فوٹو اور ڈالی ہے وہ چسمہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں اپنا لوگ دے رہی ہیں سپنا چودری کا نام آتے ہی جب میں نے کئی بار دیکھا ہے کاریکرموں میں لوگوں کو اس طرح دیکھنے لگتا ہے لگتا ہے کہ کوئی بڑھیاں پرفارمنس ہونے والا ہے دراصل وہ پرفارمنس پھولوے کے لے کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں دوسری جو کہانی ہے آمرپالی دوبے کی ہے آمرپالی دوبے نرہوہ کے ساتھ کئی سارے فلمیں منا چکی ہیں آپ دیکھ چکے ہوں گے آمرپالی دوبے نے نرہوہ کازمگر میں جا کے پرچار بھی کیا تھا حالانکہ نرہوہ اس میں ہار ملی تھی ایک بات اور بتا دیں کہ آمرپالی دوبے لاکڈاؤن میں جو چرچہ میں ہیں وہ دو ایسی سخصیت ہیں ایک تو ہے ہریانہ کی سپنا چودری اور دوسری ہیں آمرپالی دوبے آمرپالی دوبے نے نرہوہ کے ساتھ ایک گانا گایا ہے جو چندری میں چھائیا اور یہ بہت ہی بہت ہی پاپولر ہو گیا ہے اس کو بھی ملینس ملینس میں دیکھا گیا ہے کرونوں لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور یہ جو فلم ہے یہ جو گانا ہے یہ فلم ہے نرہوہ ہندوستانی فلم کی ہے جو آنے والی ہے اور ایک گانا انہوں نے اور گایا ہے تنی تکیہ کی طرف سے یہ سب جو گانے ہیں وہ آمرپالی دوبے کے بہت دیکھے جا رہے ہیں آمرپالی دوبے بھی اس سمجھ چرچہ میں ہیں کیونکہ ان کے گانے ملینس کے اوپر جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں نے خوب مجھے لیا ہے آنند لیا ہے لوگ یوٹیوب پر لگاتار ان ویڈیو کو ریپیٹ دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے آپ کو مہابھارت دکھائی گئی آپ کو رامائر دکھا گیا تو لوگوں کو لگا کہ کچھ چیزیں ریپیٹ دیکھی جائیں جیسے آمرپالی دوبے کو لوگ سرچ کر رہے ہیں سبنا چودھری کے ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کے ویڈیو کو ملینس میں لوگوں نے دیکھا ہے تو پول ٹاک پر آپ کو یہ ویڈیو ضرور ہم کو دکھانا تھا یہ خبر دکھانی تھی کہ تھوڑا سا آپ کا دماغ لائٹ ہو جائے اور آپ کو تھوڑا سا آپ کے جو گتویدیاں ہیں جیون کیوں بدل جائے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے کمن کر کے ضرور بتائیے گا یہ بھی بتائیے گا کس ویڈیو میں کیا کمی رہ گئی ہے اگر آپ کو چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا آپ نے چینل سبسکرائب کریئے لگاتار اپنے بیٹ خبروں کے لیے آپ ڈٹے رہیے پول ٹاک پر اور ہمارا ایک ویپسائیڈ بھی ہے www.poltalk.in وہاں پر بھی آپ بڑی خبروں کو پڑھ سکتے ہیں دنباد نمسکار جائے ہن جائے بھارت